اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر میمبر قومی اسیمبلی ڈاکٹر رمیش قمار بن قوانی نے قومی اسیمبلی میں نیشنل کمیشن فور منورٹیز کے قیام کے لیے بل مطارف کرا دیا سیکٹری قومی اسیمبلی سیکٹریٹ کو جمع کرائے کہ بل کے وطن کی مطابق قومی اقلیتی کمیشن کی تشکیل مختلف مذاہب کے تیس میمبران پر مجتمل ہوگی کمیشن کا سربراہ گیر مسلم اقلیتی کمیونٹی سے ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر رمیش قمار نے کہا کہ قومی اقلیتی کمیشن کے قیام کا مقصد پاکستان کی آئین کے مطابق اقلیتی کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے کمیشن کا دفتر اسلامباد میں ہوگا جبکہ ملک کے مختلف مقامات پر بوجہ ضرورت دفاتر کا قیام عمل میں لائے جا سکے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ست کردہ سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کے سربراہی میں سیلیکشن پینل بقاعدہ انٹرویو کے ذریعے اقلیتی کمیشن کے سربراہ کی بھرتی کا عمل پائے تک میل تک پہنچائے گا ڈاکٹر رمیش ونکوانی کے سنجیدہ کابشوں کی بدولت مذکورہ بل گزشتہ دور حکومت میں قومی اسیمبلی سے منظور ہو گیا تھا تاہم قومی اسیمبلی کی مدد ختم ہونے کے باعث سینٹ میں رک گیا تھا اس حوالے سے ڈاکٹر رمیش کمان نے کہا ہے کہ آج انہوں نے یہ بل جمع کرا کر اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کو ایک مرتبہ پھر آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے سپرم کورٹ کے انیس جون دوہزار چودہ کی تاریخی فیصلے میں حکومت سے اقلیت کمیشن کے قیان کی تلقین کی گئی تھی